میں نہیں کسی سے ڈرتا یہ فیرلیسنس نہیں ہے یہ بڑا مس کانسیپٹ ہے میں بات موہ کے اوپر کہہ دیتا ہوں اس سے زیادہ سٹوپڈ بات کوئی نہیں ہو سکتی میں غلط بات برداشت نہیں کرتا بھائی صاحب پھر آپ کا کریکٹر کیا ہو بات تو غلط ہی برداشت کرنی ہوتی ہے آپ نے دیکھا کچھ لوگا میں غلط بات برداشت نہیں کرتا بھائی صاحب آپ کا کیا کریکٹر ہوا میں صرف اچھی بات برداشت کرتا ہوں آپ کیا برداشت کرتے ہیں بھائی جان مطلب برداشت کا تو مطلب ہی ہے کہ جو غلط ہوتی وہ برداشت کرنی ہوتی ہے تو یہ انتہائی سٹوپڈٹی ہوتی ہے یہ کہنا sorry for using this word کہ میں تو غلط بات برداشت نہیں کرتا میں تو بات کو موہ کے اوپر کہہ دیتا ہوں یہ ساری مس کانسیپشنز ہیں پلیز یاد رکھئے گا سچ بولنے کا حکم ہے اپنے بارے میں ہاں میں بات نہیں دل میں رکھتا اس کا مطلب ہے میں اپنے عیب آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا یہ مطلب ہے یہ نہیں کہتا کہ میں جو پتا ہے تمہارا تم کیا کرتے ہو رات کو جو تم مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے جو تم یہ فلان بھی کرتے ہو یہ کرتے ہو یہ اس کو پتا ہے نا یہ سوتے ہوں گے رات کو مجھے پتا ہے تو اس لیے یاد رکھئے ایک بہت مینہ عجیب سی بات کرنے لگا ہوں اور اس میں اگر کوئی ایسا objectionable word آئے تو میں خاص طور پر اپنی یہ بیٹیوں سے بہنوں سے یہ میں نے پڑھا کہیں دوسروں کے بارے میں سچ ہے نا اس کا برملہ اظہار کرنا توائف کا سچ ہے کیونکہ وہ اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے کہتی ہے میں شیخ صاحب دا بھی میں نے پتا ہے ملک صاحب دا بھی میں نے پتا ہے خان صاحب نو بھی میں جان دی ہیں حاجی صاحب بھی جڑے بڑے ہوئے لیں میں نے پتا ہے تو لوگوں کے سچوں کو بتانے توائف کا سچ ہے اور اپنے بارے میں سچ بتانا یہ نبوی سچ ہے تو ہمیں غلط کسی نے یہ پڑھائی ہے پٹی کہ میں نہیں دل میں بات رکھتا میں سچ بتا دیتا ہوں دوسروں کے بارے میں یہ ہے پردہ پوشی کرنا صرف دو جگہوں پر سچ بولنے کی اجازت ہے شریع طور پر صرف دو جگہوں پر اگر آپ سے کوئی پوچھیں میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے ایسے سچ بولنے کی دوسروں کے بارے میں سچ بولنے کی پبلکلی اجازت یہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے ان کے ساتھ تو یا بیٹی کی شادی کرنی ہے تو میں آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں کہ یہ شخص کیسا ہے تو اس کو سچ بتانا چاہیے دوسرا میں نے اس کے ساتھ بزنس کرنا ہے بس تیسری باتوں میں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بتانے کی کہ فلان صاحب کو ہم جانتے ہیں اچھی طریقے سے this is یہ نبوی حکم کے خلاف ہے ہاں اپنے بارے میں سب کو بتاتے پھر نہ کہ بھائی صاحب آپ میرے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں میں ایسا آدمی نہیں ہوں ایسا نہیں آپ نے یہ جو کہا ہے بڑی مہربانی آپ کی لیکن میں honestly ایسا نہیں ہوں یہ ہے سچ یہ misconception ہے اور اسی طریقے سے میں غلط بات برداشت نہیں کرتا یہ بھی misconception ہے آپ نے برداشتی غلط کرنی ہوتی ہے سچ تو خود بخود سچ کو برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی سچ بات تو خود بخود ہی آپ کی palatable ہوتی ہے وہ تو acceptable ہوتی ہے جو برداشت کرنے والی بات ہوتی ہے وہ ہمیشہ سخت بات بری بات ہی برداشت کرنی ہوتی ہے اسی سے نتیجہ چیز نکلتا ہے بری بات کے برداشت کرنے سے لوگ influence ہوتے ہیں اچھی بات کے برداشت کرنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے ego کی تسکین کے